بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اسلامی سال کے اعتبار سے کلنڈر کے اعتبار سے رمضان نومہ مہینہ ہے قمری اعتبار سے تو رمضان کی اصل یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق رمضان سے ہے اور الرمضان اس پتھر کو کہتے ہیں جو سورج کی تپش اور گرمی کے وجہ سے بہت زیادہ گرم ہو چکا ہو اور اس رمضان کے رمض جو ہے یہ جلانے کے معنی میں ہے گرمائش اور حدد کیا جو معنی دیتا ہے اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ یہ الرمیز سے ہے رمیز اس بارش کو کہتے ہیں اس موسم کو کہتے ہیں کہ جب موسم بہت زیادہ گرم ہو اور مشاہدے کی بات ہے کہ اس کے بعد عمومی طور پر بارش ہوا کرتی ہے تو ایسی بارش جو بے حد گرمی کے بعد ہو تو رمضان جو ہے وہ جلانے کے مطلب معنی کے اندر آتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کو اس لئے رمضان کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے یہ مہینہ یا پھر ایک ایسی بارش جو بے حد گرم موسم کے بعد آئے تو یہ اللہ کی رحمت کی طرح یہ مہینہ آتا ہے کہ جیسے گیارہ مہینوں میں تپشی تپش تھی گناہوں کی پھر اللہ کی طرف سے رحمت والا مہینہ آ گیا تو یہ رمضان جو ہے بڑے خیروں برکتوں والا مہینہ ہے قرآن پاک میں اللہ جلال شاہر نے فرمایا شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن اس مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ ذی اللہ شاہر نے ارشاد فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو ایک قدر والی عزت اور عظمت والی رات کے اندر نازل فرمایا اس قرآن پاک کو اور یہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے تو یہ ایک رات جو رمضان کے اس مبارک مہینے میں آتی ہے اس میں اس قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا قرآن پاک میں اللہ جلہ شاہر کا فرمان ہے انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ انہا کنہ منذرین ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا یہ جو بار بار رمضان کا اور مبارک رات قدر عزت والی اہمیت والی رات جو ہے برکتوں والی رات کا جو ذکر ہے وہ یہ اس رات کے اندر کہاں پہ نازل کیا گیا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک تو تئیس سالوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل ہوا حضرت جبلیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً لے کر آتے تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ جللہ شانوں نے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت کے اندر اس قرآن پاک کو نازل فرمایا اور وہاں سے بیت العزت سے حضرت جبلیل علیہ السلام جتنی ضرورت ہوتی تھی آیات کو صورتوں کو لے کر نازل ہوتے تھے تئیس سالوں کے اندر تو بیت العزت کس کو کہتے ہیں جیسے زمین پر خانہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے مکہ المکرمہ کے اندر ویسے ہی ساتھویں آسمان پر ہے بیت المامور اور اسی طرح جو آسمان دنیا ہے پہلا آسمان ہے وہاں پہ ہے بیت العزت تو بیت المامور جہاں تبراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور اللہ جللہ شان ہونے لوہ محفوظ اس سے اوپر رکھا لوہ محفوظ سے آسمان دنیا میں جو بیت العزت ہے خانہ کعبہ کی طرح این اس کے اوپر تو وہاں پہ اللہ جللہ شان ہونے قرآن پاک کو بھیجا اور وہاں سے حضرت جبلیل علیہ السلام وقتن فوقتن اس قرآن پاک کو لاتے تھے لیکن یہ ایک ہی دفعہ پورا قرآن پاک رمضان کے مبارک مہینے میں بیت العزت میں اتارا گیا اس کے بعد پھر وقتن فوقتن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل کیا گیا